اچھا اس کے بعد مثلا ایک اور کام کا مسئلہ آپ کو بیان کر دیا جائے لیکن یہ میں ڈرتے ڈرتے بیان کر رہا ہوں میں اپنے طور پر اس کو صحیح نہیں سمجھتا تھا لیکن کچھ واقعاتا ایسے مسائل کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ہے مسئلہ ہمارے برادان اہل سنت کے ساتھ افطار کرنے کا مسئلہ اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر یہ تاثبات والے محول نہیں ہیں اور وہاں تقیئے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سب لوگ ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے ٹائم پر کھول رہے ہیں تو وہاں پر انسان اس قسم کی کسی اس کے اندر نہ پڑے اور اپنے تشخص کو برقرار رکھے جو ایک عمومی اکفقی مسئلہ ہے اور ان کے ساتھ افطار نہیں کر سکتا اپنے وقت پر افطار کرے گا یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کہ بھئی اگر اس وقت افطار نہیں کیا تو جو کھانے والے افراد ہیں مثلا ہو سکتا ہے ساری افطاری جو یہ ختم ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے خیریتہ ایسی بھی جو مزاق کی بات ہو گئی لیکن یہ کہ بعض اوقات کسی ایسی جگہ پر گئے ہوئے ہیں پروگرام میں گئے ہوئے ہیں جہاں بلکل ایک عام بہت سارے افراد موجود ہیں اس میں اگر ہم کچھ تاخیر بھی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ہوتا ہے لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ مخاص بہت سے ایسے عرب ممالک کے اندر جہاں کہ تاثبات بہت زیادہ ہو گئے ہیں جہاں صاحبان ایمان کا پتا چلنا ان کو جوب سے محروم کر دے گا مشکلات کھڑی ہو جائیں گی پولیس کا چہری کے مسائل ہو جائیں گے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں اور وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ مجبوری میں ان لوگوں کے ساتھ افطار کرنا پڑے تو عام طور پر مراجعہ نے کہ یہ احتیاط واجب یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد وہ جو دس ویسے اس کے میں ابھی فرقی اسطلاحات کے اندر نہیں جارا لیکن بس اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ مثلا وہی دس بارہ منٹ کی تاخیر کر کے پھر آپ افطار کریں اور احتیاط واجب ہے اس کے اندر ویسے تو غروب آفتاب ہو گئی ہے لیکن افطار کے لیے میں احتیاط واجب لگائے گئے کہ اتنی تاخیر کی جائے اچھا یعنی آپ کو ویسے تو دیکھئے ابھی جب اہل سنت کی آزانیں ہو جاتی ہیں ہمارے برادرانے اہل سنت کی جب آزانیں ہو جاتی ہیں تو ہم ان کے ساتھ افطار نہیں کرتے ہم تاخیر کرتے ہیں کیونکہ اس مسئلے میں احتیاط واجب یہ ہے کہ تاخیر کی جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ تاخیر کرنا تو اس لحاظ سے بہتر یعنی کرنی ضروری ہے کیونکہ احتیاط واجب ہیں تو آپ بہت سارے افراد ایسے جگہوں پہ جو ہیں جو ابھی تک ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ اگر ابھی ہم وہ کہیں اس میں رجوع نہ کریں اور تقییے میں ان کو افطار کرنا پڑ جائے تو ان کو اجازت تو ہے افطار کی لیکن بعد رمضان اس روزے کی قضا کرنے پڑے گی یہ ایک مسئلہ ہے اچھا آپ کہیں گے پھر فائدہ کیا ہوا فائدہ یہ ہو کہ آپ گناہگار نہیں ہوئے یہ بہت بڑا فائدہ ہے بس ایک روزہ ہی تو بعد میں رکھنا پڑھ رہا ہے آپ کو لیکن فائدہ یہ ہے کہ آپ کو گناہ نہیں ملا کیونکہ آپ نے کی ہے احتیاط واجب کی مخالفت اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ احتیاط واجب ہیں تو دیگر جو مراجع ہیں ان کی طرف رجوع کی جو علم میں دوسرے نمبر پہ ہوں تو وہ جو چار مراجع ہمارے سامنے تھے اس میں آیت اللہ سعید الحکیم کا یہ مسئلہ ہے کہ آیت اللہ سعید الحکیم کا فتوہ یہ ہے کہ اہل سنت کے جو وقت ہے غروب آفتاب اس پر بھی روزے کو افطار کیا جا سکتا ہے تو ایسے افراد جو کہ عام طور پر ان جگہوں اس کو عام عمومی پریکٹس نہ بنایا جائے اس کو تاکہ دیکھیں مجتہدین بھی سب مجتہدین کا یہ نظریہ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ یعنی بعد میں مجتہدین کا انتقال ہوتا رہتا ہے جس کو آج جو جائز کہہ رہا ہو اس بات کو ہو سکتا ہے وہ بعد میں نہ رہے تو یہ بات پھیلتی چلی جائے تو بعد میں لوگ اس کی مخالفت کرنے لگیں گے ظاہر ہے وہ سوچیں گے شاید یہ جائز ہے جبکہ ان کا مجتہد اجازت نہیں دے گا کیونکہ یہ تو 99% علمہ تو مانا ہی کرتے ہیں لیکن وہ افراد کے جو کہ تقیئے میں ایسے ممالک کے اندر ہیں تو وہ اگر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیں اور اپنے اس روزے کو وہ بچا بھی لیں گے اور وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ افتار بھی کر سکیں گے وہ آیت اللہ سعید الحکیم کی طرف رجوع کر کے اور بعد رمضان پھر اس روزے کے ان کو قضا بھی نہیں کرنی فائدہ یہ ہوگا کیونکہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے اس مسئلے میں اور آیت اللہ سعید الحکیم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ روزہ کھولا جا سکتا ہے تو یہ ایک مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے اب دیکھیں یہاں پر اگر اس احتیاط واجب میں یہ والی تحقیق آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ اس بچارے کو رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑتی دل میں بھی ہوتا ہے کہ میں نے پورا روزہ رکھا اور ایند صرف دس منٹ جب رہ گئے تھے تو مجھے اپنے روزے کو ایک لحاظ سے توڑنا پڑ گیا تو ایک دل میں افسوس بھی ہوتا ہے اور بہت سے جو مستقل وہاں رہ رہے ہیں وہاں پر ان کو اگر وہاں افطار سے غائب ہونے لگیں تو خود بخود یہ شک ہونے لگتا ہے کہ شخص مثلا کیوں افطار کے اندر نہیں آ رہا ہم اس کو بلا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہیں شیعہ تو نہیں تو ان کے لئے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں جو ہم یہاں دور بیٹھے ہوئے افراد عام طور پر جو لوگ بتاتے ہیں وہاں کے ان کے لئے مشکلات ہوتی ہیں تو ان کے لئے ایک آسانی والا ہی حل موجود ہے اور یہ بھی بتا دوں یہ کوئی مجبوری والا نہیں ہے لیکن بہرحال میں پھر بھی مشورہ تنہی کہوں گا کہ آپ اسی مطابق کیونکہ افضل اولہ اور بہتر وہی رہے گا آقا سید الحکیم کے فتوے میں بھی کہ آپ اپنے اصل وقت کے اوپر کھوڑیں لیکن کبھی ایسا ہو جائے تو اس سہولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر